اگر تم اللہ کے گستاخوں کو آغوش میں بٹھاؤگے صدیق اکبر کے گستاخوں کو آغوش میں بٹھاؤگے امام موسیٰ قاظم کے گستاخوں کو آغوش میں بٹھاؤگے امیرِ محافیہ کے گستاخوں کو تم اگر اے حکمرانوں آغوش میں بٹھاؤگے ربِ کعبہ کی غیرت کی قسم نہ تمہارا تخت رہے گا نہ تختہ رہے گا کون ملک کی امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک روافز کی اعزان میں وہ جملہ بولا جاتا ہے جس کا مطلب صرف خلفاء سلاسہ کو نہیں مولا علی سمیس سارے صحابہ پر تبرہ بنتا ہے یہاں فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ام المومنین عیشہ صدیقہ کی ناموس صدیقہ پر کی عزمت اور امیرِ محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں پر پہرہ دینے والے کروڑوں سنیمہوں کے بیٹے قربان ہو رہے کے لیے تیار آج کے اس سیمینار کے آغاز میں علامیاں پیش کر کے پھر مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں قبول اسلام کے لحاظ سے جو بل زیر بحث ہے جبری تبدیلی مذہب کا بل اس پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کچھ لوگوں کو تو اب جاگ آ رہی اچھا ہے آپ بھی بولیں سب سے پہلے تقریباً اڑھائی تین گھنٹے کے دلائل ہم پیش کر چکے ہیں کہ یہ بل سراسر قرآن کے اور آئین پاکستان کے منافی ہے اور اسلام کو محدود کرنے کی جو آفاقی دین ہے اسے محدود کرنے کی ایک بہت گھٹیا اور کمینی حرکت اور سازش ہے لہٰذا ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے اس بل کو پاس کرنا نافذ کرنا اسلام سے بغاوت کرنا ہے اور حکومت ایسی بغاوت سے باز رہے کہ آپ سب کو یہ بات منظور ہے ساتھی آل سنت و جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ محض ہماری شرافت ہے اور شرافت ہمارے لحاظ سے فضیلت ہے باعثِ عجر ہے لیکن کچھ لوگ اس شرافت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے مختلف معاملات میں آل سنت کو کھڑے لائن لگایا جا رہا ہے کتنے مہینے ہو چکے ہیں بلا وجہ آل سنت و جماعت کے کارکنان کو علماء کو مشاہد کو جیلوں میں دھونسا گیا ہے جرم کیا ہے ان کا فرانس کے سفیر کو جوتے مار کر نکالنا تو اے بے دین حکمرانوں ویسے بھی تم پہ فرض تھا اور تم نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کی کہ ہم خود اس تحریک کو گائٹ کریں گے خود یہ کریں گے ہم نے اس دن کہا تھا ویسے ہی کرو گے جیسے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کر کے تم نے کشمیر فتح کیا سفر بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کہتے تھے ہم احتجاج کریں گے کہا تم نے کیا کہو کس انٹرنیشنل فارم پر تم نے بلا سفیمی اللہ کے لحاظ سے کوئی کام کیا اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں آواز بلند کی انہیں مختلف ازیتوں میں عقوبتوں میں وہ فور شیڈول ہو زلہ بندیاں ہو ایف ای آرے ہو لیکن اس معاملہ پر فرانس کے سفیر کو دفع کرنے کا جو مطالبہ تھا اس پاداش میں جو تم نے کارکنانی احل سنت گرفتار کیے کتنے آئین میں مساجد کتنے سادات کتنے مدرسین اوقت کے حکمرانوں تمہیں شرم آنی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے کچھ تنظیمی معاملات ان کے کچھ لوگوں سے ہیں مگر میں حکومت وقت سے دو ٹوک لفظوں میں مطالبہ کر رہا ہوں آفیس سادہ حسین رزوی کو فوراں رہا کیا دار آفیس سادہ حسین رزوی کو فلفار 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 سید زہیر الحسن شاہ صاحب جیسے سادات وہ علیل ہیں مجھے پتا ہے کہ بیمار بندے کے اوپر جیل میں کیا بیٹی ہے یہ آواز ہوتی ہے سادات کے حق میں آج گیاروی کا مال اکٹھا کرنے والے ہم سے کہتے ہیں اور چلو مال اکٹھا کرتے کم از کم عقیدہ تو نہ بیچتے کہتے ہیں سادات کا عدب کرو تو اے سادات تمہارے موں میں زبان نہیں ہے سید زہیر الحسن شاہ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ اب تمہاری زبان گن ہو جاتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں سید زہیر حسن شاہ کو فل فور رہا کیا دا ہے یہ مطالبات ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں اب بھی کر رہے ہیں لیکن حکومت مطالبات کی گنتی بھی کرتی رہے پھر کہتے ہیں تم اچانک اٹھ بیٹھتے ہو کچھ بتاتے نہیں آل سنت سے سوتیلی ماں والا سلوک مت کرو بیس لاکھ شہید جن کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہیں وہ سارے سننی ماں کے بیٹھے تھے تیسرے نمبر پر ملک ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناموسِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ناموسِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ تفیل مارزِ وجود میں آیا تھا اور آج اس ملک میں جس قدر توہین ہو رہی ہے علیلیلان ہو رہی ہے اور حکومت کی بغلوں کے نیچے ہو رہی ہے اور حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے اتنا کھلا فراد کبھی پہلے نہیں ہوا تھا زلیل ملعون جس نے اللہ کی حد درجہ عمر زلیل جو ہے سندھ کا اللہ کی توہین کی اس نے مبجینا کس نے اس کی اف آئی آر کٹی کس نے اس کو گرفتار کیا کسی نے نہیں کیا یاد رکھو ہمارا طالبان کے طریقے سے اختلاف ہے لیکن شریعت لانے کا جذبہ ہمارا ان سے کہیں بڑا جذبہ ہے اگر تم اللہ کے گستاخوں کو آغوش میں بٹھاؤگے صدیق اکبر کے گستاخوں کو آغوش میں بٹھاؤگے امام موسیٰ قازم کے گستاخوں کو آغوش میں بٹھاؤگے امیر موافیہ کے گستاخوں کو تم اگر اے حکمرانوں آغوش میں بٹھاؤگے ربِ کعبہ کی غیرت کی قسم نہ تمہارا تخت رہے گا نہ تختہ رہے گا وہ بے غیرت شیخ رشید وہ ظلیلوں کے ظلیل ہمیں جواب دے اس نے جلا نقوی کو کیوں چھڑایا اس نے گستا کے صحابہ ملہول نقوی کو کیوں ریلیف دیا اس آسفزہ کتے کو کیوں خود چکٹ دے کر روانہ کیا حمد رضا سلطانی کو ایران کیوں بھیجا تم ہماری شرافت کا ناجائز فیدہ اٹھا رہے ہو سوچ لو یہاں فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ام المومنین عیشہ صدیقہ کی ناموس صدیقہ پر کی عزمت اور امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں پہ پہرہ دینے والے کروڑوں سنیماؤں کے بیٹے قربان ہو رہے کیلئے تیار چوتھے نمبر پر میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر اداروں سے یہ بات کی کہ دو سال پہلے ایمان ابی طالب کے موضوع پر ایوان اکوال میں ایک جلسے میں ہماری گفتگو ہوئی اس کی بیٹھ ٹیم اٹھ کڑے ہوئے میں نے اس دن کہا تھا ہم ہیں امن کے رکھوالے ان سے ہمارا ایک جلسہ برداشت نہیں ہو رہا یہ روزانہ دن میں کئی بار سپیکروں پر اصحاب سلاسہ کو تبرہ کرتے ہیں روزانہ ان کو لگام دو میں نے کہا انہیں میرے سامنے بٹھاؤ پتا چلتا ہے کہ زیادتی یہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں کون ملک کی امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک روافظ کی آزان میں وہ جملہ بولا جاتا ہے جس کا مطلب صرف خلفاء سلاسہ کو نہیں مولا علی سمیس سارے صحابہ پر تبرہ بنتا ہے میں بول رہا ہوں میں محمد شرف آصف جلالی بول رہا ہوں اس فرقے کے تمام ملون ہوتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے ڈالاک کرالو ان سے ان کے اکابر نے لکھا کہ یہ آزان کا حصہ نہیں ہے اور صرف نفی نہیں کی بلکہ کا جو پڑے وہ لانتی ہے جو آزان میں ملا ہے اب یہاں دو طرف لو دو والے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کبھی ہوتا تھا مک مکہ کہ کبھی پی پی آئے گی کبھی نون لیگ آئے گی کبھی پی پی آئے گی کبھی نون لیگ آئے گی اس طرح سرات مستقیم کے دائیں بائیں دو ٹولے ہیں مک مکہ والے ایک ٹولے نے کراچی میں پریس کنفرنس کی اور کہا کہ یوں کہنا دشتگردی ہے پاؤں تلے زمین نکل گئی انہی کے گروہ نے کہا جو یہ کہے وہ خود دشتگرد ہے مسلک دونوں کا ایک ہے مسلک دونوں کا ایک وہ کراچی والا اور یہ حکومت کی بغل میں بیٹھ کے اتحاد کے نقمے گانے والا دونوں مکتبہ دیوبن دیکھو ایک کہتا ہے یہ پڑھنا دشتگردی ہے دوسرا کہتا ہے دشتگردی نہیں ہے اور ساتھ ہی اگلہ ٹولہ ہے وہ فوراں دشتگردی کہنے والے کے لیے میرا جملہ انہوں نے سنایا میں نے کہا تھا ادھر طالبان آئے ہیں ادھر ان کی موں میں زبان آئی ہے ورنہ یہ لوگ پچھلے سال بھی سندہ تھے جب تنہا شرف آسف جلالی جھنڈا لے کے کھڑا تھا یہ سپاہ والے کہیں سانس لیتے بھی نظر نہیں آئے تھے اب ادھر سے کیونکہ سرات مستقیم تو درمیان میں ہے دونوں نے مکمکہ کر لیا تبرہ اسی جگہ رہا گالی اسی جگہ رہی دشتگردی کہ کے لفظ واپس معاملہ ختم اس مسئلہ کے وارث ہم ہیں نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں اور میں کہتا ہوں حکومت سے دشتگردی کی تعریف پتہ نہیں تمہارے نزدیک ٹیوریزم کیا ہے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن میں جو لفظ بوڑ رہا ہوں میں وہ ثابت کروں گا کہ یہ ایسا ہے وہ ہے صحابہ کو تبرہ کرنا میں علیہ الان کہہ رہا ہوں رواسز روزانہ سپیکر لگا کر مہاز اللہ خلافہ رسول علیہ السلام کو تبرہ کرتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں اور ملک کے حکمرانوں تمہیں کوئی تھوٹی سی گالی دے دے تڑپ جاتے ہو یہ سپیکروں میں جو تمہاری حکومت میں روزانہ تبرہ کرتے ہیں جن کو تبرہ کرتے ہیں تم تو ان کے بولو براز جیسے بھی نہیں ہو لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے روافز کی فرقہ ورانہ آزان بند کی جائے کیا یہ مطالبہ تمہیں منظور ہے اور اس میں یہ بات یاد رکھو وہ اس بات کو غلط رنگ دیتے ہیں ہمارے عوام میں بھی عوام کا کیا قصور ہے کئی پیر ڈوبے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ولایتِ علی کا انکار کر رہے ہیں اور ہم ولایتِ علی کا آزان میں ذکر کرتے ہیں علی و علی اللہ اور یہ ولایتِ علی کا انکار کرتے ہیں ادارے نوٹ کریں ربِ کعبہ میں کہوں گا علی آپ نے کہنا ہے ولی علی 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 ولیوں کا ولی ولیوں کا ولی دیکھنا تو ہے وہ ولی بول کے لیتے کیا ہے مانا سنیوں سمجھ جاؤ بولے ہی نہ بنے رہو ان کا سو فی صد مطلب جو انہوں نے کتابوں میں لکھا جو میں سینکڑوں کتابوں سے ان کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں ان کے نزدیک علی ولی اللہ کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل جس کا اگلے لفظوں میں پھر وہ اعلان بھی کر دیتے ہیں وَخْلِیفَةُ هُو بِلَا فصل ان کے نزدیک ولایتِ علی کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو ولایتِ داتا گنجِ بخش ولایتِ غوثِ حَسَم ولایتِ پیر سیال ولایتِ پیر سیواز یہ ولایت ولی ہونا یہ معنی نہیں ان کے نزدیک ولایت کا معنی خلافت اور وہ خلافت کہ نبوت کے بعد جو سرکار سے متصل ہے اور نبوت کے مرتبے میں ہے سمجھائی ہے اب لہٰذا یہ فرقہ آنکھوں میں دھول مت جوں گے اور ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے بھی آنکھیں کھولیں ولایتِ علی کا کوئی منکر نہیں جس ولایتِ علی کا من کنتو مولا ہو فعلی جن مولا میں ذکر ہے کوئی سننی ہوئی نہیں سکتا کہ وہ ولایتِ علی کا منکر ہو مگر یاد رکھو ولایتِ علی کا معنی خلافت بلا فصل نہیں ہے ولایتِ علی کا مطلب جو بولیتے ہیں ہم ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتے ہیں اگر اس کا مطلب ہے تو پھر ہمارا یہ نعرہ ہے ہے یہی قرآن کی اندر ہے یہی قرآن کی اندر ہے یہی قرآن کی اندر خلافت بلا فصل ان کی نہیں وہ خود کہتے ہیں انی لرادی الخلفاء اور کہتے ہیں جو مجھے چوتھاں نہ مانے اس پہ اللہ کی لانت ولایت ہم مانتے ہیں مانتے ہونا سارے ساکھ نکالو ان کا پھر علی 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 مگر پہلا نمبر خلافت بلا فصل روحانی ہو یا سیاسی ظاہری ہو یا باطنی یہ فیصلہ داتا صاحب نے لکھا ہے یہ کیڑے مکوڑے مفقروں کی بات نہیں چلے گی اگر کسی کو گومانڈ ہے تو میرا چیلنج ہے شرق سے غرب تک داتا صاحب پیا جائے میں کشف المحجوب سے ثابت کروں گا کہ صدیقی اکبر سیاسی بھی پہلے ہیں روحانی بھی پہلے ہیں اب یہ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ان کی فرقہ بارانہ ازان بند کرائی جائے وہ جو دیشت گردی کی تعریف تم کرتے ہو کہ ہے یا نہیں وہ تو اپنے پاس رکھو یہ تبرہ ہے اور یہ تبرہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یوں کہنا تبرہ ہے اور تبرہ چھوٹا جرم نہیں ملک کی امن کے لیے ان تبرہیوں کو کہیں رسی سے بات کے رکھو آزاد پھریں گے تو کوئی کچلا دے دے گا ان کو پانچویں نمبر پہ بلوچستان کے مفتی آزم حضرت مفتی محمد حبیب آمن نقشبندی ساہر ہزاروں شاگردوں کی استاذ درجنوں مدارس کے محتمیم جن کی بہت بڑی خدمات ہیں بلوچستان میں انہیں دیوبندی مکمہ فکر کی ایک تنظیم نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں ابھی تو ان کے جوان سال لخت جگر مناظر اسلام مفتی افتخار آمن حبیبی کا قتل تالہ ہے جو انہیں بھیڑیوں نے کیا تھا وہ ایک ٹی وی پروگرام سے آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ان سے ملازرہ جتا ہوا تھا ان کو شہید کر دیا گیا اور اب مولانا حبیب آمن صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ کس چیز کی حکومت ہے کہاں ہے قانون ہاں ایک قانون ہے جنگل کا قانون یا جس کی لاتھی اس کی بھینس مولانا حبیب آمن صاحب کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے حکومت انہیں سکولٹی فرام کرے اگرچہ وہ نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں اور پھر جن پیڑیوں نے انہیں یہ دھمکی دی ہے ان کو قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے سیدنا داتا گنجے بخش ہجویری رحمت اللہ رہے پاکستان کی غالب اکثریت ان کے مسلک پہ ہے جو انہوں نے کشو المعجوب میں اپنا لکھا سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کروڑوں لو ان کے دل داتا کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کس چیز کی کمی ہے ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے کئی لوگ کہتے ہیں داتا صاحب جانا تو ہمارے لئے دعا کرنا وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیراعظم اگر حکومت ان کی کشو المعجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں جلا سکتی تو داتا کا آؤ کاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے یہ جو مہانہ کروڑوں روپے تم داتا سے لے کر عیاشیہ کرتے ہو پدوانچو اور داتا کی انتظامات نہیں ہو سکتے داتا کہیں ایمان ابی طالب ثابت نہیں اور تم ان کو بٹھاؤ جو کہیں ایمان ابی طالب جو نہ مانے وہ کافر ہے داتا صاحب کہیں صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے اور تم ان کو بٹھاؤ جو صدیق اکبر کی ولایت کی کہل نہ ہو داتا صاحب کہیں یزید پلید ہے مگر حضرت معاویہ امیر المومنین ہے یہ کشو المعجوب میں لکھا ہے اور تم حضرت امیر معاویہ پہ دان کرنے والوں کو وہاں بٹھاؤ ایسی داندلی نہیں چلے گی یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو یا پھر داتا گنجے بخش کی مسجد کا خطیب داتا گنجے بخش کی مسجد کا امام موزن ایڈمنیسٹیٹر نظامت امام سے لے کر پاپ پوش پہ بیٹھنے والے پر وہ برتی ہوگا جو کشو المعجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا اگر داتا گنجے بخش کا ڈریکٹر رافضیت سے باز نہ آیا اگر خطیب رفض سے باز نہ آیا اگر وہاں کے ملازم رافضیت سے تفضیلی رافضیوں سے باز نہ آئے داتا کے دیوانے خود مسلحے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کوئی دوسری بات نہیں یا تو ہمارے پاس دلیل نہ ہو ہم نے کوئی عذر رہنے ہی نہیں دیا جو ہونا نبی نہ پڑھنا سکتا ہو تو ہم نے تین شہمینار کی آواز آ جائے گی جو آنکھوں والا ہو مگر اس کو پڑھنا نہ آتا ہو تو سن لے گا اگر فارسی نہ آتی ہو تو اردو ہم نے یہ ہیں اقائد داتا گنجے بخش تنظیم المدارس بھی آنکھوں لے تنظیم المدارس کے نساب میں اقائد نصفی کے ساتھ اقائد گنجے بخش کو شامل کیا جائے اور حکومت ادارِ اوقاف یہ لکھا ہے میں نے لکھا ہے کشف المحلوب سے لکھا ہے سو فیصد ذمہ داری سے کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں لیکن اب داتا کے کسی ہندے پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا یہ امام باڑوں میں سرکسوں میں چکر لگا کے پھر داتا کی ممبروں پر بیٹھے آکے ایسا نہیں ہوگا ایسی دھندلی ایسی دھندلی ایسا اوقاف ایسا خبیر ایسا امام داتا پہ دھندلی لبائک اعلامیہ ہے ابھی مکالہ تو شروع کرنا ہے اعلامیہ کا ساتھوں پوائنٹ بڑا قابل غور ہے صدیوں سے بڑی بڑی بلائیں آئیں بڑی بڑی وبائیں آئیں اور لوگ داتا صاحب کا رف کرتے تھے یہ دار و شفا ہے موجودہ حکومت ایسی بلا ہے ادھر کہتی ہے کرونا کا وبا کرونا کا مرض آیا اور جہاں سے شفا ملتی ہے وہاں تعلیٰ لگا دیتے ہیں کیسی دشمنی ہے ان کو لوگوں سے یہ سدیوں کا دارو شفا جہاں سے ہزاروں نے نہیں لکھوں نے شفا پائی اگر کرونا سے کروڑا بار خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری بھی آ جائے ہمارا مطالبہ ہے داتا دربار کھلا رکھا جائے سابقہ مطالبہ ہے داتا دربار داتا دربار داتا دربار داتا دربار اسے لاک ڈاؤن سے مستثنہ کیا جائے اور میں چھوٹا سا بندہ ہوں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں نے جب یہ سازے شروع ہوئی تھی اور حرم کے مفتی لیٹ گئے تھے میری آج بھی وہ تقریر موجود ہے انڈیا والے بھی بہت اس کو چلاتے رہے بولتے یہاں ہیں اب اثر کہاں کہاں ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ جس کو سو فیصد کرونا ہو اے حرم کے مفتیوں کعبہ بند نہ کرو مسجد نفی بند نہ کرو تواب بند نہ کرو ہاں چمرہ بند نہ کرو تمہاری سائنس جسے کہ کہ اسے سو فیصد کرونا ہے اور اس سے دس کلومیٹر جینے والا رہے دور میں نے کہا اسے میرے قریب کرو میں بغل کے نیچے دبا کے اسے کعبے کا خود تواف کرواؤں گا کوئی بات ہی نہیں یہ جو کرونے کے سامنے لیٹے ہیں دجال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے یہ اعلامیاں میں نے میڈیا کے لیے جو پریس میں بھی چلے گا اور ویسے بھی آج سننی پریس ہر جگہ خود ہی موجود ہے آبین